خستان تا بھار گیا ہوں دا کہ تیرے چوڑ و نردی دھمکیاں کیوں اقلیم کیوں ڈار گیا ہوں دا اور بجے نکڑ کے مرزے ہووے نہ ترہ ملک نہ مار گیا ہوں دا مربانی بلکو لیکنما بلکو لیکنما مہربانی مہربانی اور گھاٹے سچنے فیدے چامنے ہیں بھیک بلکل معاشر حضرت حقیقت جناب جاجی سخاوال علی گور صاحب کہ گھاٹے سچنے فیدے چامنے ہیں گھر و ذین پڑا کے ٹر دیں جس بشر دنال مفاد ہوئے سنگ ڈیر و دا کے ٹر دیں گھاٹے سچنے فیدے چامنے ہیں گھر و ذین پڑا کے ٹر دیں جس بشر دنال مفاد ہوئے سنگ ڈیر و دا کے ٹر دیں کہ اقلیم نے مانے سنیانے کہ دنال رلا کے ٹر دیں اے بندے وزن کرنے دن بندیاں وہ دے سکڑیاں چاہا کے ٹر دیں مہربانی اور ایک شیر جنگلہ شراء قرآن دی جالت اور ان دی بار کے عوال بڑھ کے پڑھتا پیان کہ اصاق پہلائیے مجمعانوں اصاق پہلائیے مجمعانوں پر اندر دی بھا نہیں نکلی اور دین جہتر پھرولیں لگ دیاں دے سادے واسدے جاں نہیں نکلی دین جہتر پھرولیں لگ دیاں دے سادے واسدے جاں نہیں نکلی دے اقلیم لکھاری بڑھ گیاں جتہ اور توی راہ نے نکلی اور جہنے کان مشہرے لٹتے نپے اور دے موچوا دے نکلی میرے مانے ہی کھول کے چلائے پہ ترسو اور ایک اور ربابان شیر کہ جہاں بھارو سمجھے سنگ سانڈا جہاں موڈ بڑھایا چھوڑ دیتا جہاں بھارو سمجھے سنگ سانڈا جہاں موڈ بڑھایا چھوڑ دیتا جہاں مستی کی تینات وکھائے احسان دیتایا چھوڑ دیتا تباہ میں ہجر اکریم دسیندہ ہائی نہیں ترلا پایا چھوڑ دیتا تھنگی چمڑے رہنا لگ دیانو جہاں ہاتھ چھڑوایا مہربانی اور ساپڑی مستی پور باشاں بھائی دی فرمیش آئی کہ ساپڑی مستی پور باشاں سادے سامنے دھیر ہجاب نہ کر عدیدار سا جام پہ واسا کو کوئی پیش حرام شرام نہ کر کہ سانو آم سمجھ کے عام جیا اور سادے نال اکریم حساب نہ کر اصلا خالص شہد اے آدیاں صدا تاکی بیار خراب نہ کر مہربانی بھائید شید جنہ دی سنگتاں پیوڑڑی دیواریاں اے آر دی سنگتاں نہیں ہیں جنہ دی پورانی سنگتاں انہوں نے آسے شیر کہ لڑ پالی ڈی اے نہیں ہوندہ خون دا ٹیسٹ لڑ پالی ڈی اے نہیں ہوندہ وفاداری نسل نہیں چھڑ دی لڑ پالی ڈی اے نہیں ہوندہ وفاداری نسلیں چھڑ دی اے بند نسلیں دی پاکھوٹی آن دی غمخاری نسلیں چھڑ دی بند نسلیں دی پاکھوٹی آن دی غمخاری نسلیں چھڑ دی تے اکلیم جویں کوئی عادت یا بیماری نسلیں چھڑ دی اور جڑی مخلص پان سے قیم ہوئے اور جاری نسلیں چھڑ دی آخری شیر ایک دن کی یہ ایک دوستی ہے جویں گٹی ہے گٹی رکھنی اے دی دوست فٹن دیوڑی نہیں فٹ بائی دوڑی رکھنی تے جڑی گرم مزاج طبیعت ہے پہدے سامنے چھٹی رکھنی اکلیم ستہ دی کابڑ دی کسے ہوتے گٹی رکھنی او تیر نظران دے کس چھڑ دا ہے اے دا جواب میں انسلیں چھڑ دا ہے او تیر نظران دے کس چھڑ دا ہے تے پان آدامان دی چس چھڑ دا ہے میں پچھنا آکے بھی تجھا ہندہ کی یہ دسہندہ کا ہی نہیں تھی ہس چھڑ دا ہے سلامت رہو بسم اللہ بہت شکریہ میری لسٹ خوبشورت چھائے